السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ساجد پونے انہوں نے سوال کیا کہ حضرت ہم لوگ جب مرتے ہیں اور قبر کے اندر جاتے ہیں تو ہم سے جو ہے وہ فرشتے آتے ہیں اور تین سوال کرتے ہیں مَا رَبُّكَ مَا دِينُكَ مَا تَقُولُ فِي شَانِ حَدْرُ رُجُد یعنی حضور کے بارے میں پوچھا جاتا ہے یہ تین سوال امت محمدیہ سے کیا جاتے ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ حضور کے آمد سے پہلے جتنے نبی اس دنیا کے اندر تشریف لائیں تو ان نبیوں کی امتیں جو تھی وہ جب اپنے قبر میں جاتی تھی تو ان سے کونسے سوال کیا جاتے تھے کیا ان سے بھی یہی تینوں سوال کیا جاتے تھے یا پھر کوئی اور دوسرا جو ہے ان سے سوال کیا جاتا ہے یعنی پچھلے امتیں جو تھی ان سے کونسا سوال جو ہے وہ قبر میں کیا جاتا تھا اور اگر یہی تینوں سوال ہوتے تھے تو تیسرا سوال جو حضور کے بارے میں ابھی کیا جاتا ہے تو کیا پچھلے امتوں میں ان کے نبی کے تعلق سے پونچا جاتا تھا اس پر جو ہے اس کا جو ہے وہ کسی کتاب کے اندر کوئی ثبوت ہو تو آپ بتائیں کہ پچھلے امتوں سے قبر کے اندر کون سے سوالات کیا جاتے تھے بہت اچھا سوال کیا ہے اور میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ پچھلے جو امتیں تھی وہ جب قبروں میں جاتی تھی تو ان سے کون سے سوال کیا جاتا تھا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اگر پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں دیکھئے امتیں محمدیہ کے اندر یعنی آج جب ہم میں سے کوئی مرتا ہے قبر میں جاتا ہے تو اس سے تین سوال ہوتے ہیں قبر کے اندر کون سے سوالات کیے جائیں گے یہ کسی کو نہیں معلوم تھا لیکن حضور نے ہمیں بتایا کہ یہ قبر کے اندر آپ سے تین سوال کیے جائیں گے تو ہمیں پتا چلا ہے کہ قبر کے اندر یہ تین سوال ہوتے ہیں ورنہ حضور نے جب تک نہیں بتایا تھا کسی کو نہیں معلوم تھا کہ قبر کے اندر جو ہے وہ کون سے سوالات کیے جائیں گے کون سے سوالات ہوتے ہیں یہ حضور نے بتایا گویا کہ یہ حضور کا علم غیب ہے کہ حضور نے اپنی امتیوں تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ آپ سے جو ہے وہ قبر میں کون سے سوالات کیے جائیں گے پچھلی امتوں سے ان کے قبر میں کیا سوالات کیے جاتے تھے اس پر ہمارا قرآن بھی خاموش ہے ہماری حدیثیں بھی خاموش ہیں تو جب ہمارا قرآن اس پر خاموش ہے ہماری حدیثیں اس پر خاموش ہیں قرآن و حدیث میں جو ہے اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے تو پھر ہمارے علماء نے بھی یہاں پر سکوت اختیار کیا ہے خاموش رہے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ یہاں پر سکوت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کہ جہاں پر ہمارا قرآن ہماری حدیثیں جو ہے وہ خاموش ہیں وہاں جو ہے وہ سکوت اختیار کرنا چاہیے لیکن کچھ علماء نے اس پر تحقیق کی ہے اور تحقیق میں جو ہے وہ علماء کی دو رائے آئی ہیں پہلے علماء کی یہ رائے ہے جس میں علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تحقیقاً یہ بات لکھی ہے کہ جو امت محمدیہ سے جو قبر میں تین سوال کی جاتے ہیں اور حضور کے بارے میں جو سوال کیا جاتا ہے یہ امت محمدیہ کا خاصہ ہے کہ امت محمدیہ سے یہ تین سوال کیے جاتے ہیں باقی پچھلے امتوں سے ان کے قبروں میں یہ سوالات نہیں کیے جاتے تھے یہ علماء ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا موقف ہے کہ قبر کے اندر امت محمدیہ سے جو تین سوال کیے جاتے ہیں یہ امت محمدیہ کا خاصہ ہے کہ امت محمدیہ سے یہ تین سوال جو ہے وہ کیے جاتے ہیں قبر میں لیکن پچھلی امتوں سے ان کے قبر میں یہ تین سوالات جو ہے وہ نہیں کیے جاتے ہیں جیسا کہ فتح و حدیثیہ صفحہ نمبر گیارہ رد المختار جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو بان نبے پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ جو قبر میں تین سوالات کیے جاتے ہیں یہ امت محمدیہ کا خاصہ ہے اس سے پچھلی امتوں سے جو ہے وہ قبر کے اندر یہ تین سوالات نہیں کیے جاتے تھے دوسری چیز دوسرے علماء کی رائے یہ ہے کہ پچھلی امتوں سے ان کے قبر میں صرف اللہ کے وہدانیت کے بارے میں سوال ہوتا تھا نبی کے بارے میں پچھلے امتوں سے سوال نہیں کیا جاتا تھا یہ دوسرے علماء کی رائے ہے اور دوسرے علماء جنہوں نے تحقیقاً یہ بات کہی ہے کہ پچھلی امتوں سے ان کے قبر میں صرف اور صرف اللہ کی وہدانیت کا سوال کیا جاتا تھا اللہ کی وہدانیت کے بارے میں پوچھا جاتا تھا نبی کے بارے میں ان سے قبر میں سوالات نہیں کیے جاتے تھے تو یہ دو تفصیل جو ہے وہ کتابوں کے اندر ملتی ہیں کہ علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالیٰ کا موقف کہ یہ تین سوال امت محمدیہ کا خاصہ ہے پسری امتوں سے ان کے قبر میں سوال نہیں کیے جاتے تھے دوسرے علماء نے جو ہے وہ تحقیق کر کے یہ بات جو ہے وہ فرمائی کہ جو ہے پسری امتوں سے صرف جو ہے خدا کی وہدانیت کے بارے میں پوچھا جاتا تھا نبی کے بارے میں ان سے سوال نہیں کیے جاتے ہیں اس واقعے کی پوری تفصیل جو ہے وہ فتاوہ فقی ملت جلد نمبر ایک کتاب الجنائز صفحہ نمبر ایک سو اکیاسی تا ایک سو اکیاسی تا ایک سو اکیاسی پر اس کی پوری وضاحت موجود ہے آپ جا کر کے فتاوہ فقی ملت جلد نمبر ایک کتاب الجنائز صفحہ نمبر ایک سو اکیاسی تا ایک سو اکیاسی پر اس کی پوری وضاحت موجود ہے آپ جا کر کے وہاں سے پڑھ سکتے ہیں تو میں نے پورا مسئلہ بیان کر دیا ہے کہ دو رائے جو ہیں ہمارے علماء اکرام کی طرف سے ملتے ہیں ایک کا موقف یہ ہے کہ یہ تین سوال امت محمدیہ کا خاصتہ ہے پسیلے امتوں سے سوال نہیں ہوتے تھے دوسرے علماء جو ہیں وہ جو ہیں اس پر موقف اپنا یوں پیش کرتے ہیں کہ پسیلے امتوں سے صرف خدا کے وحدانیت کے بارے میں سوال کیا جاتا تھا لیکن بعد علماء جو ہیں وہ اس پر سکوت اختیار کیے ہوئے ہیں کہ جہاں پر ہمارا قرآن اور ہماری حدیثیں خاموش ہیں وہاں ہم بھی سکوت اختیار کرتے ہیں مجھے امید ہے میری بات آپ کے سمنج میں آگئی ہوگی اگر نہیں آئی ہے تو کمنٹ کے ذریعے آپ سوال کر سکتے ہیں آپ کے سوالوں کا انشاءاللہ جواب ضرور دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ